لیز سبسکرائبنا چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کررامہ سیریل رازے الفت کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسماعیل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹراخ روپے طلب کی ہے تو اسماعیل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مش کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مش کو تو صرف ارتضاء کی پڑی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مش کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مش کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مش کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مشک یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امبر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری زنگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مشک کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پڑھوا ہے امبر مجھے لگتا ہے کہ وہ دریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پڑھوا ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے ارتضاء اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں ایدر مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتضاء نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خسے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرزی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹوکڑی نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیڑ بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی وہ پھرچہ نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ایدھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ایدھر ارتضاء مشکہ انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹر نہیں کرتا اب مشک کا واپ کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمر سیکشن میں ضرور کچھئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب کریں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں اپ کررامہ سیریل رازے الفت کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسمائل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹراخ روپے طلب کی ہے تو اسمائل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مش کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مش کو تو صرف ارتضاء کی پڑی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مش کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مش کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مش کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مشک یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مشک کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پرواہ ہے امر مجھے لگتا ہے کہ وہ دریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پرواہ ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے ارتضاء اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں ایدر مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتضاء نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خسے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹوکڑی نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیڑ بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی وہ پھر سے نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ایدھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ادھر ارتضاء مشکہ انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ٹرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹن نہیں کرتا اب مشک کا واب کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رہے گا اگر اس آر کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب کریں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سیریل رازے علفت کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسمائل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹراخ روپے طلب کی ہے تو اسمائل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مشک کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مشک کو تو صرف ارتضاء کی پڑی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مشک کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرزی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشک کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مشک کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مشک یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امبر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری زنگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مشک کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پرواہ ہے امبر مجھے لگتا ہے کہ وہ دھریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پرواہ ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حص نہیں ہونا چاہیے ارتضاء اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں ایدر مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتضاء نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خصے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹکڑی نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیڑ بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی وہ پھر سے نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ادھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ادھر ارتضاء مشک کا انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ٹرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹر نہیں کرتا اب مشک کا واب کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائبنا چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سیریل رازے علفت کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسمائل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹراخ روپے طلب کی ہے تو اسمائل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مشک کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مشک کو تو صرف ارتضاء کی پڑی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مشک کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرزی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشک کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مشک کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مشک یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری زنگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مشک کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پڑھوا ہے امبر مجھے لگتا ہے کہ وہ دھریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پرواہ ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے ارتضاء اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتضاء نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خسے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹوکڑی نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیر بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی وہ پھر سے نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ایدھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ایدھر ارتضاء مشکہ انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹرن نہیں کرتا اب مشک کا واپ کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رائے کا اس آر کمر سیکشن میں ضرور کچھئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیز سبسکرائب کریں چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں اپ کررامہ سیریل رازے الفت کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسمائل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹراخ روپے طلب کی ہے تو اسمائل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مش کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مش کو تو صرف ارتضاء کی پڑی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مش کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مش کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مش کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مش یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امبر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مش کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پرواہ ہے امبر مجھے لگتا ہے کہ وہ دریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پرواہ ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے ارتزا اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں ایدر مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتزا نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خسے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹوکڑی نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیڑ بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی وہ پھر سے نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ایدھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ادھر ارتضاء مشکہ انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ٹرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹن نہیں کرتا اب مشک کا واب کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رہے گا اگر آپ کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب پرائیں چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سیریل رازے علفت کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسمائل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹراخ روپے طلب کی ہے تو اسمائل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مشک کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مشک کو تو صرف ارتضاء کی پڑھی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مشک کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرزی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشک کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مشک کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مشک یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امبر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری زنگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مشک کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پرواہ ہے امبر مجھے لگتا ہے کہ وہ دھریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پرواہ ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حص نہیں ہونا چاہیے ارتضاء اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں ایدر مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتضاء نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خصے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹکری نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیڑ بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھسانا چاہتی تھی وہ پھر سے نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ادھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ادھر ارتضاء مشک کا انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹر نہیں کرتا اب مشک کا واپ کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو لیس سبسکرائب پرائن چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو درامہ سیریل رازے علفت کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بانو اسمائل سے نکاح کرنے والی ہے اور ابھی تک اس کی والدہ ہی سامنے نہیں آئی اور اس نے خودی حق مہر کی رقم بھی پانچ سٹاک روپے طلب کی ہے تو اسمائل اس کی یہ شرط بھی ماننے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب ان دونوں کے نکاح کی تقریب مشک کے گھر میں ہونے والی ہے مگر مشک کو تو صرف ارتضاء کی پڑی ہے وہی ارتضاء جس کے والدین نے مشک کے والدین تک کو نہ پوچھا وہ اپنی مرزی سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں مانا ارتخار صاحب غصے کے تیز ہیں اور وہ اس شادی پر بہت ہی مشکل سے رضا مند ہوئے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مشک کے والدین کو ویلیو ہی نہ دیں یہاں ارتضاء کی ساس یعنی کہ مشک کی ماں جب اس کو منع کرتی ہیں تو مشک یہی کہتی ہے کہ اس کو جانا ہے آخر امر اختاتے ہوئے کہتی ہے مشک سے ارتضاء 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 کے سوا تمہاری جنگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مشک کہتی ہے کہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی پڑھوا ہے امبر مجھے لگتا ہے کہ وہ دھریہ ہے اور میں ریت ہوں وہ مجھے ساتھ میں بہا کر لے گیا ہے اگر مجھے کسی کی بھی خوشی کی پرواہ ہے نا تو وہ ارتضاء ہے اب بندے کو اتنا بھی بے حس نہیں ہونا چاہیے ارتضاء اپنے والدین کی مان رہا ہے مگر مشک اپنے والدین کی ایک بات پہ نہیں مان رہی شادی دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے نکاح کے ایک دن قریب آ رہے ہیں مشک کے گھر سے باہر نگلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ارتضاء نے اپنی والدہ کو بتایا تو وہ خسے سے اسے کہتی ہیں اچھی طرح سے مشک کو سمجھا دو کہ یہ رشتہ اس نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اس گھر کی بہو بننے میں اس کا خود کا انٹرسٹ ہے اپنی خوشی ہے تو وہ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اسے کہیں گے تو دوسری طرف اسماعیل اور مشک کا ٹکرا ہوا تو پولوں کی ٹوکڑی نیچے گر گئی تب ہی اسماعیل گھوڑ سے مشک کو دیکھتا ہے پھر بانو جس سے نکاح کرنا تھا اسماعیل سے وہ نکاح سے پہلے ہی حق مہر کی رقم پانچ لاکھ لے کر فرار ہو گئی افتخار صاحب کو جب علم ہوا تو بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں وہ امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسماعیل کو کہتے ہیں آپ کا نکاح میری بیٹی امبر کے ساتھ ہوگا تو تب ہی مشک نے امبر کو اپنی طرف کر دیا ہاتھ چھوڑیں اس کا یہ میری چھوٹی وہین ہے کوئی بھیر بکڑی نہیں ہے جس کی رسی آپ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو یہ ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ سنتے ہی افتخار صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں کہ اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے تو اگلے سینے ویورز آپ دیکھیں گے صاحبہ جو کہ مشک اور ارتضاء کو اپنے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی وہ پھر سے نومی کے بورے جال میں پھنس گئی ہے تو ادھر نومی اسے اپنے گھر بلا کر کوئی نشیلی چیز پلا دیتا ہے اور ادھر ارتضاء مشکہ انتظار کر رہا ہے اور اسے بلانے کے لیے بار بار کال بھی کرتا ہے مگر وہ نہ آئی آخر وہ غصے سے پھولوں کا گلدستہ پاؤں تلے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز اس کے بعد ان کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب ان دونوں کی انا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ہے مگر آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے رات میں مشک کال بھی کرتی ہے ارتضاء کو لیکن وہ اس کی کال بھی اٹرن نہیں کرتا اب مشک کا واب کون سا فیصلہ کرے گا کیا وہ مشک اور اسمائل کا نکاح پڑھا دے گا اپنی قیمتی رائے کا اس آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو